سیماویہ آپ مجھے ایک قلی میں ملی ہیں اور آپ مجھے ذرہ زخمی نظر آ رہی ہیں کوئی آپ کے بھائیں آنکھ پر مجھے لگتا ہے شاید کیونک بولٹ لگی یا کیا ہوا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے احمد بھائی یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان پر فوکس نہ کریں ہمارا قوض بہت بڑا ہے وہ ہے عمران خان اور پاکستان ہم نے عمران خان اور پاکستان کی نکشتیاں جلا کے نکلیں ہمیں آج یہاں پر سٹریٹ فائر کر کے مار بھی دینا کیا ہوگا شہید ہوں گے ہمارے لئے بخر کی بات ہے یا خاضی ہو کے جائیں گے یا شہید ہو کے جائیں گے لیکن اپنے مطالبات پورے ابھی آنکھ کے کسیز آپ پر ابھی موجود ہیں کچھ دن پہلے باہر نکلی ہیں کیا احمد بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کے لئے کہا ہے نا عمران خان اور پاکستان کے لئے سماویہ داہر کی جان حاضر ہے ہم باہر باہر نکلیں گے ہم اس وقت موجود ہیں ڈوک کالا خان کے پل پہ اور یہاں پر بہت سخت شیرنگ کو لڑائی شروع ہو چکی ہے سامنے پتھراؤ جاری ہے یہاں پر کارکنان پتھراؤ کر رہے ہیں اور پولیس دیچہ کھڑی ہوئی اس لئے چینل مار رہی ہے اور ساتھ گلے لی مار رہی ہے یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو واضح بھی آ رہی ہوں گی کہ کارکنان بہت بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ڈوک کالا خان کا پل ہے اس پر بیسیکلی قبضہ کر لی ہے یہ کارکنان کی دوسری بڑی فتح ہے پہلی فتح ان کی تھی صبح کو ٹائم جب انہوں نے فیضاباد کے پول پر قبضہ کیا تھا اب یہ جو دوسرا پول ہے یہ بیسیکلی فیضاباد کے تقریبن کوئی ایک تو ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور جہاں پر کارکنان نے بڑی تعداد پہنچ چکی ہے اور انہوں نے بیسیکلی یہاں پر اپنا قبضہ کر لی ہے اور یہاں پر پولیس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اب پولیس دو سائٹ سے آئی ہے ایک سامنے پول سائٹ سے اور ایک یہاں کی سائٹ سے اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ لائٹس انہوں نے بند کی ہوئی ہیں اس وجہ سے آپ کو صحیح طرح ویلز نظر نہیں آئیں گے لیکن ہم پھر بھی آپ کو دیگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم بھی اس پتھراؤں کی زد میں آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان کھڑے ہیں اور کارکنان پیچھے نہیں ہٹ رہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب فیضاباد پہ کارکنان زیادہ تھے لیکن کارکنان کا مسئلہ یہ تھا فیضاباد پہ کہ وہ متشیر تھے لیکن یہاں پہ کارکنان کو ایج یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ شرلنگ کی جاری ہے یہ بلکہ سیڈ گولیاں مانی جاری ہے ہم پیچھے آ رہے ہیں بطلب آپ دیکھتے ہیں سیڈی فائیڈنگ کی جاری ہے بے اکرام اکرام پیچھے آؤ پیچھے آؤ بے اکرام یہاں پہ پیچھے آئیں پیچھے آئیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پولیس نے ایک بڑا حملہ کیا ہے اور کم از کم دو سو سے چار سو کا درمیان پولیس تھے کیونکہ رات کان دیرہ ہمیں سے یہ آئیڈیا نہیں ہو رہا لیکن جو انہوں نے فائیڈنگ کی ہے جو انہوں نے شیلز مار رہے ہیں جو انہوں نے بارابور کے گولیاں مار رہی ہیں اس کی آوازوں سے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ پولیس یہاں پر بہت بڑی تعداد میں موجود ہے کارکونان فیل حال تو پیچھے ہٹ گئے ہیں لیکن کارکونان دوبارہ آگئے آئیں گے جب یہ شیلی کا اثر تھوڑا سا کم ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے ماسک پہن لیے وہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ پولیس یہاں پر پہنچ چکی ہے اکرام پیچھے 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 پولیس یہاں پر آگئی ہے کیونکہ رات کا ندیرہ ہے ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کون کارکون ہے اور کون میڈیا سے اس لیے ہم بھی پیچھے جا رہے ہیں اور ہم تھوڑا پیچھے جا کے پناہ لیں گے بلکل بلکل تھوڑا میرا ویڈز گیا تھا لیکن مجبوریاں بھاگنا تو آپ کہاں سے آئیں یہی سلام آباد کے یہ دیکھیں پنڈی کے لوگ جس کو ہم بسکلی پنڈی بوائس کہتے ہیں وہ حرکت میں آئے ہوئے اور رات کے سپہر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اکرام آ رہے ہیں تھک ہے ڈھے پتھر ہے اب دیکھیں نا کارکون کے پاس پتھر ہے لیکن پولیس کے پاس بلکہ شہلنگ کیا ہے ان کے پاس گولیاں بھی بھارا بھار کی سیڈی وہ گولیاں آرے پام بیکشن سے اور میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی فیض آباد پہ ہاں ان کی گولیاں بن رہے گی میرے سامنے فیرنگ کی ہوئی ہاں 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 فیرنگ اور یہ ویڈیوز بہت زیادہ ہم اس وقت موجود ہیں تو کالا خان اسلام آباد کے پل پر یہ ایکسپریس ہائی کی بہت بڑی قداد دیکھی جا سکتی ہے یہاں سے آپ آگے پیچھے دائیں جانب بائے جانب ہر جگہ پی ٹی آئی کے کارکنان موجود ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے اسلام آباد کا دوسرا قلعہ بھی فتح کر لیا جو پہلا قلعہ تھا وہ تھا فیض آباد کا بالکل سامنے فیض آباد کی انٹرچینج ہے اور یہ ٹو کالا خان کی انٹرچینج ہے آگے خننبول کی انٹرچینج ہے اور یہ آپ روڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان نے ٹائرز کو آگا لگائی تھی کہ اس سے دھوہاں پھیلے اور جو اثر ہے آنسو گیس کا وہ کم ہو ہم آگے جا رہے ہیں جہاں پر کارکنان کارکنان بھی آگے جا رہے ہیں اور سامنے پولیس ہے اور کارکنان جب پولیس آتی ہے تو یہ جو ملحاقہ علاقے ہیں اسلام آباد پنڈی کے سامنے پنڈی ہے اور بیک سائیڈ بھی اسلام آباد ہے اور درمیان میں یہ پل ہے تو پھر جو کارکنان ہے جب پولیس آتی ہے تو پھر وہ وہ آس پاس کی جو گلیاں ہیں وہاں پر چلے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوڑے کو بھی آگا لگائی ہے تاکہ جو اس کی ہے دھوہاں اسے جو آنسو گیس کا دھوہاں ہے وہ ختم ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کارکنان کمل تیاری میں بھی آئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے وہ تو آم لوگ ہیں آم لوگ ہیں آم لوگ ہیں آم لوگ ہیں آم لوگوں کا نہ مارو آم لوگوں کا نہ مارے یہ کچھ بچے ہیں جو شرارت کر رہے تھے اور آم گاڑیوں کو مار رہے ہیں ان کو میں نے رکھا کہ اس طرح نہ کریں وہ آم لوگ ہیں اور آپ لائٹوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اس میں آپ کو دھوہاں دھوہاں سموک سموک فیل ہو رہی ہوگی کہ ساروں آنسو گیس کا دھوہاں ہوتا ہے جو رات کو آرہی ہے اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس آ رہی ہے پتہ نہیں کہ پولیس کی سائٹ سے آ رہی ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں مطلب یہ سلسلہ جارہی ہے کارکنان کا دنیا کبھی وہ آگے آتے ہیں کبھی وہ پیچھے جاتے ہیں اور کبھی کارکنان آگے جاتے ہیں ہیں اور پھر وہ پیچھے جاتے ہیں وہ بلکل سامنے بس نظر آ رہی ہے اور بس سے وہ گھوم کے آئے گی اور سامنے والی سائٹ سے آئے گی یعنی کارکنان کو اس سائٹ سے اس سائٹ دھگیلا جائے گا تو اب اطلاع میری ہے کہ پولیس دوسرے سائٹ سے آ رہی ہے اور کارکنان سارے جو شکروز سے سارے جوان لوگ ہیں اور سارے کٹھے ہو کے وہاں جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں گے ہم بلکل ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور جو آنسو کیا ساتھی ہے وہ ہم میں بھی فیل ہوتی ہے اور بڑی بڑے طریقے سے فیل ہوتی ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر پولیس آئی ہے وہ شیلز فائر کرنا شروع کر دیئے انہوں نے میرے خیال میں جی اب اس طرف جا رہے ہیں